ہم مہور صاحب اکثر اس چیز پر کنیکٹ کرتے ہیں کہ شاید ہماری اچھی دوستی اس وجہ سے ہے کہ ہم دونوں چھوٹے شہروں سے میرا تعلق سوہ بلوجستان سے ہے اور یہ جامشوروں سے تو جب میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں کہ why are things the way they are تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم بچارے میں نہیں کہوں گا not in that say not in a sense of marginalizing بٹ ہم جاڑے کے مارے ہیں اور ہمیں یہ کراچی کی نمی اور گرمی کبھی راست نہیں آسکتی تو میں نے سوچا ساتھ آٹھ منٹ لے کے کچھ اپنا سفر کچھ جو میں نے دیکھا دس بارہ سال I'm a culture researcher میں The News سے منسلک رہا تین سال اس سے بھلے پی ٹی وی کوئٹا سے منسلک رہا پھر Tribune The Culture Editor وہ researcher ہوں ابھی پی نیورسٹی میں culture studies پڑھاتا ہوں so a bunch of things اور اب یوٹیوب پہ آکے میں اردو میں بڑا لاؤکس کرتا تو اس ٹاک کو شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں بڑی اچھی نظم آئی بارے دربت کے شائع ہیں اتشاد تو میں نے سوچا اتا کہ کچھ کام سے شروع کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں ایک ساتھ آٹھ منٹ لے کے کچھ thoughts جائیں expectation میری یہ تھی کہ شاید کافی سردی ہو جو کہ نہیں ہے اور اس لیے ہم نے سٹاک کا نام جاڑے کے مارے لوگ رکھا تھا تو پھر اتا کی ایک نظم ہے جو انہوں نے بلوچستان کے جاڑے کے بارے میں لکھی ہے تو اس سے بات کرتے ہیں گھر کے باہر ہے زمستان بہت سردی ہے گھر کے باہر ہے زمستان بہت سردی ہے یہیں رہ جاؤ میری جان بہت سردی ہے گھر کے باہر ہے زمستان بہت سردی ہے یہیں رہ جاؤ میری جان بہت سردی ہے نہ کہیں حرف نہ آواز نہ صورت نہ صدا نہ کہیں حرف نہ آواز نہ صورت نہ صدا گرم اے دیدہِ ویران بہت سردی ہے ٹہنیاں بھیگتی جاتی ہیں دھواں اٹھتا ہے جب سے سلگاہِ گلستان بہت سردی ہے ٹہنیاں بھیگتی جاتی ہیں دھواں اٹھتا ہے جب سے سلگاہِ گلستان بہت سردی ہے کہیں جنتی ہوئی سوچیں کہیں ٹھٹرے ہوئے خواب شہر کا شہر ہے سنسان بہت سردی ہے دور تک کوئی نہیں یخ کے خرابے میں اتا اے شرر خانہ اے امکان بہت سردی ہے یہ نظر میں نے اپنے استاد چچا عثمان تازی کی اجازت سے میں نے یہ پیش کی اور اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اکثر مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب میں کلچر انڈسٹری کا حصہ بنا ایز ای جنرلسٹ یا ریسرچر تو آپ بڑی ڈنکی کی چوٹ پر بات کرتے ہیں آپ ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتے آپ کسی کا آسرہ نہیں کرتے اتنا کہ میں نے کراچی میں وہ چیز ایک ایسا مضمون لکھ دیا تھا جس کے بعد ایک سٹائرس نے مجھے بڑا اچھا جملہ کہا میں نے ایک مضمون لکھ دیا جان ایلیا کے بارے میں اور اس کا کچھ لبی لباب یہ تھا کہ he is a popular poet but not a great poet تو اس کے بعد ایک سٹائرس کا مجھے فون آیا اور نے کہا کہ رافی میہ آپ نے کراچی والوں کے تیروے امام کو شیئر دیا اور یہ صرف ایک کوئٹہ مال کر سکتا ہے جیسے so i think that was the starting point for me to realize کہ میں بہت سی جسارتیں جو اس خطی میں اس شوگے میں ہوتے میں کر لیتا ہوں وہ ہماری ڈی ای 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 اے سے آتی ہیں اور وہ ہمارے شہر سے آتی ہیں اور کافی حد تک اس جارے کے بارے لوگوں کی کہانی ہے جو سردی میں سے سکھڑ کے ریٹ جاتے ہیں لیکن ان کی امیجنیشن اپنی جگہ لیتا ہے جس اسٹین ایک بڑے میوزیشن انہوں نے ایک ونٹر ریکرڈ بنایا تو انہوں نے کہا for me winter is the season of imagination کیونکہ سب کلوز ہوتے ہیں سب برف میں لانگ کوٹس جیسے انہوں نے نورت کی ویسٹ کی کو انہوں نے کہانی بتائی اس کے اندر تو جب میں اس چیز کو دیکھنا شروع کرتا ہوں بڑے لوگ کہتے ہیں آپ نے کیا کہہ دیا آپ نے کیا لکھ دیا تو مجھے یہ ہے رہا تھوڑا سا جب میں انٹرو سپیک کیا آفٹر سیف نے کہا کہ you should come and talk about something تو میں نے کہا یہ تو بس ہمارا خاصہ ہے کہ ہم آتے ہیں اور ہمارے خطے سے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے مجھے جس اتنے سٹی سے ہوں جس سیکٹ سے ہوں تو وہ جب کاؤزمو پولیٹن کلچر کے اندر آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بڑا مزیدار پروسیس ہوتا ہے مجھے کراچی والوں سے نفرت نہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ میں ویسا نہ ہوں ٹھیک سو this is my summary and you know and maybe میں ویسا ہوتا جائے اور بڑے interesting experiences ہیں جیسے اب میری والدہ نستالیک لکنوی نام ان کا نغمانہ شورٹ فارم نغمہ بیعہ کے کوئٹہ آبی اب خدا جانے کس نے کہا تو ان کو بیعہ کے کوئٹہ چلیدے اب کوئٹہ میں ہماری ماں بھی مزکر ہوتی ہے زوئے تمہارا ماں کدھر ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے and that is it اور میں کوشی کو بھو نہیں کہا this is how our language works میں لندن میں تھا تو میں نے کوئی ولوگ کیا تو ایک جرنلس تھے لندن میں ہوتا ہے مجھے کال کیا ان کا آپ آئیے ہمارے ہاں حلیم کی دعوتیں میری بیگم نے حلیم بنائی ہے تو میں نے کہا قبلہ میرے حساب سے حلیم مزکر ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مونس ہے تو انہوں نے کہا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا ہمارے ہاں تو سب مزکر ہوتا ہے تو ہمارے اس چکر میں نہ پڑھنے تو امی کے ساتھ ایک بڑی عجیب کہانی ہوتی تھی کہ جب ہم سردیوں کی چھٹی ہوں ہمارے ہاں چھٹی ہمیں سردیوں کی ہوتی تھی کراچی آتے تھے لائٹے دیکھنے آتے تھے تو خالہ امی سے کیا کہتی تھی نخمہ کیا تمہاری بچے پتھانوں کی طرح اردو بولتے ہیں وہ ایک الگ وہ تھا کہ آپ کی اردو روٹس جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہماری ماں مزکر ہو رہی تھی حیرت یہ ہوئی حیرت یہ ہوئی کہ جب میں یہاں پہ کسی دنہ دھکے کھاتا با ایک ریلیٹیبلی برگر یونیورسٹی میں پہنچ گیا زیبس میں تو پتہ چلا میری اردو بہت اچھی سو وہ مرے لیے ایک عجیب ڈیلمہ تھا کہ میں واحد آدمی جو مکمل اردو میں سکرپ لکھ رہا ہے جس کو تھوڑا بہت شیر و شائری سے شخ ہے تھوڑا شوق ہے اور سب ارد گرد پریشان کہ بھائی آپ تو کسی عدبی فیملی سے آئیں میں نے کہا میں کسی عدبی فیملی سے نہیں آیا بھائی so it's just the way the milieu was is formed اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرانس فارم کس طرح ہوئے جیسے اکسا میں صاحب کو کہتا we've had some very introspective discussions کہ میں کہتا ہوں صاحب دیکھیں distance پہ نے we are part of the metropolitan culture but maintain a distance کیونکہ ہمارا DNA مختلف ہے ہم نہ اس culture کو right کر سکتے ہیں نہ وہ culture ہمیں absorb کر سکتا ہے مطلب in the end of the day میں تو ایک نئی طور کا مہاجر ہوں جو کوئٹا سے کراچیا جس کو کوئی opportunities نہیں مل رہی تھی وہ وہاں آیا وہاں انہیں تعلیم حاصل کی میں نے اور اس کی بڑی عجیب بات یہ ہے کیونکہ there's very small things that matter for example when i first moved to this city ایک ہماری بڑی عادت ہے کہ کسی کی بیل بجاکے نہ ہم کم از کم دروازے سے تین فٹ دور کھڑ ہو جاتے تھے وہ کیوں ہوتا تھا کوئٹا میں لیڈیس نہ نکالا ہے کہ یہ کوئٹا میں پردہ is a big thing اگر آپ کسی کی اپنی بال بی چھت پر لینے جانت بہلا پڑوسی ہی گھنٹی بجاتے ہیں کہ آپ پردہ کر لیجائیں چھت پر جائیں تین دفعہ تو کسی نے مجھے کباری سمجھ کے دروازے ہی نکھولا انہوں نے کہا کہ پھر مجھے نے کہا برو تو کال کر دیا کریا اب میں کہوں میں ہے کہ کوئی سو رہا ہو کوئی جاگ رہا ہو کوئی کچھ ہو اور اب یہ ہو گیا کہ اب میں خود کہتا ہوں برو تو کال کر دیا کر تو دروازے کیوں نہیں نک کرتا so in the end of the day because میں کرتا ہوں کلچر کومنٹری اس انڈسٹری کے بارے میں بھی کہ کس طرح ہم کی کریٹیو انڈسٹری بالکل بھی کریٹیو نہیں ہے کس طرح ہم نے ایوریج مائنڈز کو پوپلرائز کیا ہے اور کس طرح ان ستاروں میں کوئی وسط نہیں ہے اور جس طرح ستاروں کی اپنی روشنی آن طور پر نہیں ہوتی ان ستاروں کی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد when i went to london to do my masters اور وہاں میں نے ایک نئی طرح کے باڈی آف نولیج سے میں ایکسپلور ہوا تو مجھے ایک چیز ریالائز ہو جو تربیت جو علم جو بہیوئر میں نے اپنے ہوم ٹاؤن سے حاصل کیا تھا وہ گلوبری ایکسپٹڈ ہے اس کی گلوبری ویلیوز ہیں اور جو ادھر کے کلچر سے آپ کو جیسے ایک بڑی عجیب چیز ہوگی know you should be sensitive about these things why should i be sensitive about someone when he is sheerly stupid this is a very کوئٹا وال thinking right اب آپ جب آ جاتے ہو political correctness نہیں جی ہے غلط ہے نہیں جی ہے یہ تو یہ آپ کو اپنی طرح complacent کرتے ہیں صرف واحد طریقہ complacent نہ ہونے کا جیسے کیف نے بھی کہا کہ roots جڑوں کی کیف نے بات کی واحد طریقہ اپنے آپ complacent نہ کرنے کا ہے نہ بھولیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں ابھی بھی میرے ایک بہت عزیز دوست میں اب کوئٹا سے ہے وہ اس کی اب کہانی سب کو بڑی مزاہ خیز لگتی ہے وہ آیا اس نے کہا تھوڑا private کام ہے اب میں نے کہا خدا جانے اس کو کیا private کام ہے میں نے کہا کسی bootlegger سے بات کروں کس سے بات کروں یہی خواہشات ہوتی ہیں تو پھر جب ساری بات ہو گئی میں نے کہا اس سے بندو بست کر رہا چار لوگوں کو بیکپ میں فون کر دیا کہ تیار آفی جان سب کے سامنے بتا نہیں سکتا ہوں مجھ کو علی دین پارک جا رہے ہیں ٹھیک ہے now look at the innocence and he is two years older than me he's a 34 year old man with three daughters but he's like I want to go to علی دین پارک so this is the epitome of fun for them but وہ تو کووڑ تھا تو علی دین پارک بن تھا otherwise I would have entertained that so میں بس یہ کہوں گا کہ جو جن لوگوں سے آپ کی essence آتی ہیں ان سے کسی نہ کسی طرح انٹچ رہے ہیں that way you will be able to sustain some form of originality ورنہ جو ارتقاء کا عمل ہے جو evolution کا عمل ہے وہ چلدی سے چلتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ موسم کی طرح آپ بھی کتنے تبدیل ہو گئے so جاتے جاتے اتشاعت کی ایک شیر پہ close کریں گے وقت بھی کم ہے میرے گاؤں کے عاشق نے شہر کی دنیا جھیلی ہے میرے گاؤں کے عاشق نے شہر کی دنیا جھیلی ہے پانی اپنا یار عطا اور آگ اس کی سہیلی ہے باہا باہا شکریہ اچھا غالب اچھا yesterday I and Saif were having this conversation so my talk has ended this is me addressing Saif's wall there's nothing do with jada that has ended so Saif کوئی بات ہو ہی ہماری imagination پہ تو میں نے کہا کہ بڑا مزیدار غالب کا شیر ہے جس کے بارے مجھے ایک عجیب سا فیکٹ تو میں نہیں کہوں گا ایک مبال رکھے کا مجھے پتا چلا وہ شیر ہے غالب کا کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے غور سے سنیے منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام اب بڑی حیرت کی باتی ہوئی میں نے کسی کوئی پینٹ کرنے کو دیا گھر اینویٹ کر رہا تھا میں نے کہا میں باہر لگاتا ہوں تو ہمارے میرے عزیز ہیں بڑے میرے گروہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس شیر کے اوپر پیش لگا کے پڑھتا ہوں ادھر کے اوپر میں پیش لگا کے پڑھتا ہوں یعنی منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام پھر مجھے بڑی مزیدار یہ بات چلی کہ دیوان میں ادھر کے اوپر نہ زیر ہے نہ پیش ہے اب اگر آپ کو موڈ ہے کہ آپ ادھر ہیں تو آپ ادھر چلے جائیں اگر آپ سمجھتے کہ آپ already عرش سے ادھر ہیں تو آپ ادھر آ جائیں اگر آپ سمجھتے اگر آپ سمجھتے اگر آپ سمجھتے اور یہ وہی مشہور زمانہ غزر ہے جس کا آخری شیف وہ ہے کہ ہم کہاں کے دانہ تھے کس ہنر میں یقتہ تھے ہم کہاں کے دانہ تھے کس ہنر میں یقتہ تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسماء شکریہ